دوستو اس بلوگ بسٹر ڈریکٹر کے ساتھ کولیبریٹ کرنے والے ہیں رام چرن آر سی سیونٹین کا ہو چکا ہے اناؤسمنٹ ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا گلوپل سوپر سٹار یا گائیز یعنی کی رام چرن کی ایک اور مووی کے زبردست اپیسوڈ میں ایون آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی صاحب یہاں پہ ٹرپل آر کے بعد ان کی کتنی مووی دوستو بنتی ہوئی دکھائی دیری اور کون سی مووی کے کیا اپ ڈیٹ ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اور سب سے گائیز میں لی یہاں پہ اپ ڈیٹ ہے ابھی نیو لی گائیز یہاں پہ جو اناؤنسڈ مووی ہے جس میں مطلب گائیز ایک ایسے ڈریکٹر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں جس کے ساتھ آلریڈی پہلے بھی دوستو انہوں نے انڈسٹریل ہیٹ دی تھی صرف ہیٹ سپر ہیٹ بلوک بسٹر آل ٹائم بلوک بسٹر نہیں انڈسٹریل ہیٹ تو گائیز اگر ہم لوگ تیلگو انڈسٹری میں دیکھتے ہیں تو یہ بندہ انڈسٹری ہیٹ دوستو کئی بار دے چکا ہے تو دیکھتے ہیں گائیز کی آخر کس طریقے کہ یہاں پہ رام چرنگ کی ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہے اور ایک اور مووی کا اپ ڈیٹ ہے دوستو جو کی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ دوستو مطلب اس کا بجٹ اتنا آگے بڑھ گیا اتنا آگے بڑھ گیا کی بھائی آپ لوگ بولو گے کی یار اس سے بڑھیا ٹرپل آر پارٹ ٹو بنا دیتے تو گائیز اس کے اوپر بھی بات کریں گے لائک سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو یہاں پہ ہم لوگ گیم چینجر یا پھر آر سے سکسٹین کی بات کریں اس سے پہلے آر سے سیونٹین کی بات کرتے ہیں رام چرن کی ستر ستریوی مووی تو گائیز یہاں پہ ایک فوٹو انٹرنیٹ میں دوستو وائرل ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا ہولی ویتھ سکومار کون سکومار بھائی صاحب پشپا جھوکے گا نئی سالہ ملکہ یہ جو ڈریکٹر ہے اس کو الگی مٹی سے بنایا ہے بھائی گاڈ نے کیونکہ یہ جو بھی بناتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے ان کی موویز چاہے رنگاز تھلم ہو پشپا ہو ایون گائیز اور بھی بہت سی موویز ہیں ان کی تیلگو انڈسٹری میں دوستو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بھائی صاحب یہ ڈریکٹر نگینہ ہے بھائی تو گائیز یہاں پہ اس کے ساتھ کولپریٹ کر رہے ہیں آفٹر رنگاز تھلم رنگاز تھلم جو مووی تھی میرے خیال سے 2017 میں آئی تھی اور وہ انڈسٹری ہیٹ تھی گائیز جگائیز مطلب بہت گجب کونسیپ تھا اس کا اور رامچرن کا گائیز اس میں جو ایکٹنگ تھی وہ بھی نیکس نیول کی تھی اور میں بھی میرے خیال سے آوارڈ بھی کافی ملا ہے اس کو تو گائیز اس مووی کے بعد ایک بار پھر سے یہ کولپریٹ کر رہے ہیں ویتھ مائی تھری مووی میکرز کے پروڈکشن ہاؤٹرے اور گائیز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا اس طرح کا ایک پوسٹر آیا ہے رامچرن سوکمار جنگائز یہاں پہ گلوبل سپر سٹار کہہ کے بلایا گیا ہے رامچرن اور سوکمار دوستو ایک بار پھر سے آتے ہوئے دکھائے دے رہے آر سی سیونٹین کے ساتھ تو گائیز دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ یہ مووی ریلیز کب ہوگی حالانکہ اگر ہم لوگ اپ ڈیٹس کی مانے تو اس سال کے آخر میں کیا ریلیز ہو جائے گی نہیں بھائی اس سال کے آخر میں اس مووی کی شوٹنگ فلور پر شروع ہوگی مطلب گائیز یہ شوٹنگ میں چلی جائے گی یعنی کہ گائیز یہ جو مووی ہے یہ پروڈکشن میں چلی جائے گی ابھی پری پروڈکشن کا کام چل رہا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو سوکمار ہے وہ اللو ارجن کی پوشپا پارٹو کے لیے کتنے ویست ہے تو گائیز اس کے بعد اس مووی کی کاروائی شروع ہوگی حالانکہ گائیز یہاں پہ یہ کم فرم ہے آج کچھ منٹ پہلے ہی گائیز یہ آناؤسمنٹ ہوا ہے تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں حالانکہ گائیز اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کہ مووی ریلیز کب ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ پوشپا پارٹو کی طرح یا پھر گیم چینجر کی طرح آپ کو بہت انتظار کرنا ہوگا کیونکہ گائیز دیکھو یہ دونوں ایسی مووی ہے دونوں بڑے تیلگو سٹار کی ہے جس کے لیے لوگوں نے بہت انتظار کیا باقی گائیز اگر ہم ریلیز دیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اپ ڈیٹس کا کہنا ہے کہ یہ مووی میں بھی دوہزار پچیس کے میڈ میں دوستو ریلیز ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اب گائیز یہاں پہ اس کا اپ ڈیٹ آپ کو پاس چل گیا اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ اور اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کی رام چرن سے ہی ریلیٹیڈ ہے جو کی میرے بیچ میں شاید نہیں دیے تو گائیز دیکھو رام چرن کے فینس ان کی نیکسٹ مووی کا انتظار کر رہے ہیں آنکھیں بچھا کے کیونکہ گائیز دیکھو ٹرپل آر کے بعد وہ دکھائی نہیں دیے ٹرپل آر ایک انڈسٹریل ہٹ مووی اور ٹرپل آر مووی میں گائیز ان کی ایکٹنگ زبردست تھی اور بھائی ناٹو ناٹو کو آسکر بھی مل گیا ہے یعنی کہ اب ان کی مووی نہ کیول انڈیا بلکہ ویدیش میں بھی دوستو بہت چھپڑ پھاڑ کے کلیکشن کرنے والی ہے تو ایسے میں گائیز اس بات کی جانکاری ہے یہاں پہ اس شنکر کو جو کی گیم چینجر بنا رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا نا RC15 اب RC15 نہیں گیم چینجر ہو گیا ہے اور گئی نا گئی دوستو یہ ایک پولٹیکل ڈراما اور ایکشن مووی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور اس کے اوپر دوستو ابھی کچھ اپ ڈیٹس آئے ہیں پہلے لگ رہا تھا کہ شاید یہ مووی سنکرانتی میں ریلیز ہو جائے گی نہیں ہوا پھر لگ رہا تھا کہ شاید اس سال کے بیچ میں اس کو ریلیز کر دیا جائے گا ایسے بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن گائیز ابھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ اس مووی کا بجٹ بڑھ گیا ہے یہاں پہ اس مووی کے جو گائیز بجٹ ہے وہ ٹرپل آر کے برہابر ہے ٹرپل آر ہاں بھائی اس مووی میں کیا ہے ایسا ابھی ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا کلپ نہیں آیا ہے بس دوستو وہ جو گیم چینجر ٹائٹل آناؤسمنٹ کا ہی ویڈیو آیا تھا جس میں دیکھنے میں اسٹارٹنگ میں لگ تو رہا تھا کہ یہ مووی ایک پولٹیکل ڈراما ہونے والی ہے لیکن گائیز اس میں ایکشن کا بھی بھرمار ہوگا جس میں کے جی آف ٹرپل آر کے ایکشن جنہوں نے گائیز جو اسٹنٹ مین ہیں وہ سب گائیز کام کر چکے ہیں تو آپ لوگ ایکشن لیول دیکھ سکتے ہو لیکن گائیز نہ کیول ایکشن اس میں بھائی گانے بھی بہت تگڑے تگڑے ہونے والے بتایا جا رہا ہے پانچ گانے ہونے والے ہیں اور ان پانچ گانوں نے پچاس کروڑ کھائے ہیں آپ لوگ بولو گے کہ کون سے کیسے گانے بنا رہے ہیں دیکھو بھائی یہاں پہ ٹرپل آر کے بعد فینز بھی اور خود گائیز یہاں پہ جو گیم چینجر کے میکرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ رام چنن کو ہم لوگ اس سے بھی نیکس لیول میں دکھائیں تو گانے بھی بڑے لیول میں ہونے چاہیے تو بتایا جا رہا ہے کہ دوستو یہاں پہ اس میں پانچ گانے ہوں گے اور کل ملا کے پچاس سے پچپن کروڑ روپے گانوں میں ہی خرچہ کیا جا رہا ہے شوٹ وغیرہ میں نیکس لیول دوستو اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے جو بیک گراؤنڈ جو ڈانسر ہے گائیز وہ بھی بہت سارے ہونے والے ہیں ناٹو ناٹو والے جو ناٹو ناٹو ایک سونگ نا گائیز اس میں پانچ طریقے کے نیکس لیول کے سونگ ہونے والے ہیں تو گائیز کچھ اس طریقے کے اپ ڈیٹز آیا ہے ایون گائیز یہاں پہ رام چرن کے ایکشن سیکوئنس میں بھی بہت دھیان دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ گائیز ایک ایک ایکشن سیکوئنس میں میں بھی شاید یہاں پہ ایک گائیز خطرناک بجٹ رکھا گیا ہے صرف ایکشن سیکوئنس میں آپ لوگ سوچو مووی کا بجٹ تو گائیز ہے ہی ہے جتنا اس ایکشن سیکوئنس میں ان لوگوں نے میبھی میرے خاصے کلائمیکس والا سین ہوگا اس میں پچاس کروڑ روپے خرچہ کیے میں نے اس طریقے سے جو خبریں سنی تھی وہ ایس سنکر کی روبارٹ 2.0 میں ہی سنی تھی کہ ایک ایک سین میں یہ لوگ پچاس پچاس سو سو کروڑ خرچہ کر رہے ہیں تو بھائی ایس سنکر ہے تو بھائی خرچہ تو ہوگا اوپر سے رام چرن تو یہاں پہ لیول کم نہیں ہونا چاہیے مجھے تو لگا رہا تھا کہ پوری پوری پولیٹیکل ڈراما ہوگی جیسے کی بھارت آنے نینو تھی یہاں مہج باب ہوگی لیکن نہیں بھائی اس میں ایکشن کا بھی ڈھوزہ آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا دیکھتے ہیں کہ یہ مووی کب ریلیز ہوگی لیکن موسٹ پروبابلی اس سال کے آخر میں کرسماس کے وقت دوستو اس کے ریلیز ہونے کی چانسز زیادہ ہے تو پھر تو گائز ویلکم ٹو دی جنگل اکشہ کمار کی یا پھر ستارے زمین کے ساتھ اس کا کلیش ہونا تیہ ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن مووی کا ہائپ بہت زیادہ ہے علاقہ دوستو یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ آر سی سیونٹین جو مووی ہے اس کا ہائپ اس سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ وہ نیکس لیول میں شوٹ ہوگی آپ لوگ بولوگے کیا ہر بیچ کی مووی کا تو اپ ڈیٹ دو یہ ہے آر سی سکسٹین تو بیچ میں ہی گائز بیچ میں ہی اس کا اپ ڈیٹ آیا تھا آر سی سکسٹین جو کی گائز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اس کے ڈریکٹر ہونے والے ہیں بوچی بابو سنا اس میں وولی ووڈ کی ایکٹریس یعنی کی جانوی کپور دوستو فیمیل لیڈ ایکٹریس ہونے والی ہیں جو کی بھائی یہاں پہ ٹرپل آر کے جونئر انٹی آر کے ساتھ بھی دوستو کام کر رہی ہیں دیورا میں تو بھائی ان کی تو لوٹری لگ گئی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا لیکن رامچرن کے ان اپ ڈیٹس نے بھائی رامچرن کے فینس کو خوش کر دیا ہے تو کتنے ایکسائٹڈ بتا دو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں بھائی کیلئے ایتنائی